موسیقی 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 فتنہ خان نے ملک کو بہرانوں کی جانب دھکیلا پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم اف معاہدے سے روگردانی کر کے ملک کے لئے مسائل پیدا کیے ہمیں چیلنجز سنیمت نہ آتا ہے عوامی مسائل کے حل کے لئے پورے جذبے سے کوشنا ہے نائب صادر مسلم لکنون مریم نواز کا لاحور منتخابی جلسے سے خطاب موسیقی کلین این گرین پاکستان کے لئے منصوبوں پر کام گا آغاز وفاقی حکومت کا سرمہکاری امارتوں کو شمسی طوانائی پر منتخل کرنے کا فیصلہ متعلقہ حکام کو فیزیویلیٹی ریپورٹ مرتب کرنے کے ہدایے طوانائی کی بچت اور گرین انرجی کو فروض دینے کے لئے پولیسی کی تشکیل پر بھی غور چھوٹے سارفین کے لئے سب سے بھی اور ریارتی کرزوں کے فراہمی کا بھی جائزہ ملک کے مختلف حصوں میں بارشے پنجاب بارے خیبر پختنخواہ زیرنگ سن کشمیر آر شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں رنجن وار کہیں بادل خوب برستے کراچی ہیدرباد بدین ٹنڈو علیہ یار خوزدار سدوی نصید آباد اور پنچگور میں موسکت ہر بارشوں کی پیشکوئی پنجاب حکومت کا عوام اور تاجر برادری کے لئے بڑی عید کا بڑا خوفہ پنجاب بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں کو رات نو بجے بند کرنے کی پابندی ختم چاند راہ تک مارکیٹوں اور بازاروں پر وقت کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین کلافرزیاں جاری نظر بند حریت راہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جی ٹوینٹی سربراہ اشلاس کے مقبوضہ کشمیر میں نقاط کا مقصد عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے مودی حکومت دنیا کو گمراہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی حریت چیرمن مسرط علمبر ادھے پور قتل کے تانے بانے پاکستان سے جوڑنے کی مضمون کوشش ناکام ملزموں کا تعلق بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ ہونے کا انکشاف بھارتی میڈیا گروپ نے بھانڈا پھوڑ دیا ملزم ریاضتاری راجستان بی جے پی رہنما ریاست کے سابق وزیر داخلہ غلاب چند کٹاریا کے پروگراموں میں شرکت کرتا رہا ہے ترجمان کانگریس کابل میں تین روزہ علماء کانفرنس سے اختتام پذیر دیارہ نکاتی اعلامی اجاری افغانو بوری حکومت سے خواتین نقلیتوں اور بچوں سمیت تمام شہریوں کو شریح حقوق دینے کا مطالبہ دائش کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق شرن ناجائز عالمی برادری عبودی حکومت کو تصمیم کریں افغانستان چھوڑ جانے والوں سے واپس آنے کی افیر امریکہ اور طالبان کے درمیان عامل معاہدے میں پیش رفت افغانستان کے منجمع دیساسوں کی بحالی سے متعلق مذاکرات اختتام پذیر فیکن کا باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق امریکہ اور طالبان کے درمیان تین مخت کے تاقل کے بعد مذاکرات قطر کے داروحکومت دوحامے ہوئے افغانستان کے صوبے جوزیان میں طالبان کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ تین افراد جہاں بہت سات افراد زخمی ونی خرابی کے وائز جوزیان کے مرکز شبر خان شہر میں گرا ہیلیکاپٹر میں کل دس افراد سوار تھے زخمیوں میں پالر سمیت سات افراد شامل امریکہ کا مزید دفاعی امداد یوکرین کو فرہم کرنے کا اعلان روسی جارہیت سے نمٹنے کے لیے کیف کو اسی کروڑ امریکی ڈالر کا دفاعی پیکج دیا جائے گا یوکرین کا روس پر ممنوع کلسٹر برم استعمال کرنے کا الزام روسی فاظ کی مشرقی یوکرینی شہر لیسی چینسک اور اس کے نواحی علاقوں میں کارروائیوں میں تکیزی سمندری طوفان چابہ جنوبی چین کے ساحل سے ٹکرا گیا صبح گونگڈونگ کے ساحلی شہر کے متاثر ہونے کا خدشہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مطالقہ محکموں کو اقتماد کرنے کی ہدایات جاری سمندری طوفان کے پیش نظر آپ نائے گونگ جو میں بندرگاہ آرزی طور پر بند ٹرین سرویس موٹر ایدو لازا کی آمد آمد مویشی مندیاں سج گئیں کہیں بیوپاری گاہکوں کے منتظر اور کہیں قیمت زیادہ ہونے کا شکوہ انسیو سی کے مطالقہ حکام کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامل یقینی بنانے کے ہدایات ماروخ لوگ گلوکار آلم لہار کو مدہہوں سے بچھڑے تنتانیس پر اسپیٹ کئے انہوں نے ہیر وارس کو چھتیس مختلف انداز میں گایا آلم لہار کے گائے ہوئے پنجابی گیتوں کی خوشبو آج بھی چار سو پھیلی ہے وہ تین جولائی سن 1989 کو چار سکھاتسے میں جاں بہا ہک ہو گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز میں ہوں آیاز اور میں ہوں ہماملے ایک اہم خبریں آپ جان چکے ہیں خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک افسوسناک اور علمناک حادثے کی خبر سے آپ کو بتائیں کہ بلوجستان کے زلہ شیرانی میں دانا سر کے مقام پر مسافر بس گہری کھائی میں جا گری ہے اس حادثے میں انیس مسافر جانبہہ کا چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں مسافر بس رابلپنی سے براستہ یعب کوئٹ آ جا رہی تھی اسسسٹنٹ کمیشنر شیرانی مہتاب شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بارش عورتی اضربتاری کے باعث مسافر بس کو یہ حادثہ پیش آیا واقعے کے بعد سیول ہسپتال کوئٹہ میں مجنسی نافذ کرتی گئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بس حادثے پر دلی افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہے انہوں نے حادثے میں کیمتی جانوں کے زیادہ پر لواحکین سے تازیت اور جان بھاک افراد کے لئے دعا مغفرت کی وزیر اعظم نے حادثے میں زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے وزیر اعلا بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجوں نے بھی یوب انتظامیہ اور ریسکیو ڈبلون ڈبل ٹو کو جائے حادثہ پر بھرپور امدادی سرگرمیوں کے ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ یوب ہسپتال میں امرجنسی نافذ کر کے زخمیوں کا علاج اور دیکھ بال یقینی بنائی جائے وزیر اعلا پنجام حمدہ شہباز سے بھی کیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر جان بھاک افراد کے لواحکین سے دلی ہمدردی اور تازیت کی ہے صبحی مشیرے داخلہ میر زیال اللہ لانگو نے مسافر کورج کے حادثے میں کیمتی جانی زیادہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے زیادہ شہرانی میں بس کے حادثے کے مقام پر اس وقت امدادی کارنمائیوں کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اپنے نمائندے علی خان مندوخیل سے جی علی آگاہ کیجئے گا حادثے کے تفصیلات سے علی آگاہ کیجئے گا یہ حادثہ کس طریقے سے پیش آیا اور امدادی سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں رابطہ منقطع ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے زیادہ شہرانی میں دانہ سر کے مقام پر مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے مسافر بس بارش اور تیز رفتاری کے باعث گہری کھائی مجا گری اس حادثے میں انیس مسافر جانبہ حق ہوئے ہیں اور چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے علی مندوخیل وہاں پر موجود ہیں علی مندوخیل بتائیے گا اس وقت امدادی کاروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں جی روبرڈ یعی خان کو مشہرہ دانہ سر کے مقام پر بس گری کائی میں جا گری ہے جس کی نتیجے میں اب تک انیس مسافر جانبہ ہو گئے ہیں جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر شہرانی میتاب شاہ کے مطابق آجیسے میں چودہ مسافر زخمی ہو گئے ہیں رسکیو آپریشن کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے علی یہ بتائیے گا جو مسافر اس میں جانبہ ہوئے ہیں ان کی شناخت ابھی تک ہو سکی ہے کہ ان کا تعلق کنی علاقوں سے تھا جو آجیسے میں جو مسافر جانبہ ہو چکے ہیں ان کا تعلق ملک کے دیگر ایسوں مثلاً لورلائی، دوکی، کلاسی فلا، زیارت اور بلوچستان کے دیگر اصلہ سے بتائی جا رہے ہیں آجیسے میں بس کا جو ڈریور ہے اور دو کلندر یہ بھی جانبہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے علی یہ بھی آگاہ کیجئے گا جو زخمی ہے انہیں کون سے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے وہاں پر اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ زخمیوں کی حالت کیسی ہے زخمیوں کو پوری طور پر جو رسکیو ایلکار ہے ڈبل ون ڈبل ٹو ایلکاروں نے پوری طور پر ڈسٹک ٹیچنگ ہسپتال جو پہنچایا گیا جہاں جو نازک مریض ہے جو زخمی ہے جو زیادہ زخمی ہے ان کو کوئیتا منتقل کر دیا گیا جبکہ اسپتال ذرائع کی مطابق آجیسے میں پاک پوچ کے دو جوان وہ بھی زخمی ہیں ان کو سیمچ منتقل کر دیا گیا جبکہ باقی سیریس مریضوں کو زخمیوں کو کوئیتا منتقل کر دیا گیا جے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی خان مندخیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ابھی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہواز شریف نے مسافروں سے فیڈل اکسائز کی وصولی کا سخت نوٹس لیا ہے وزیراعظم نے ہوای اٹھوں پر مسافروں سے فیڈل اکسائز جوٹی کی وصولی کی شکایات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے غیر قانونی فیڈل اکسائز جوٹی کا حکم نامہ فوری موطل کرنے کا حکم دیا ہے وزیراعظم نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ ہوای اٹھوں پر مسافروں کو تنگ کرنے کا سلسلہ فوری بند کیا جائے اور فیڈل اکسائز جوٹی کی وصولی کے فیصلے کی تحقیقات کی جائے کابینہ کی منظوری کے بغیر ایف ای ڈی کی وصولی کیسے اور کیوں ہوئی اس کی بھی تحقیقات کی جائے وزیراعظم نے وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ فیل فور تحقیقات کروائی جائیں اور ذمہ داروں کی خلاف قانون کے تحت سخت کاراوائی کی جائے اور جن لوگوں کی وجہ سے مسافروں کو عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں جن مسافروں سے ایف ای ڈی وصول کی گئی ہے انہیں رکوم واپس کی جائیں وزیراعظم نے اپنے حکمات پر فوری عمل درامند اور ذمہ داروں کی خلاف کاراوائی کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیراعظم حمزہ شہباز نے لاہور میں ملاقات کی اور امامی فلاح کی منصوبوں سے مطالق امور پر گفتکو کی رکنے قومی اسمنی عثمان ابراہیم ملک احمد خان اور عطاولہ تارڑ بھی ملاقات میں موجود تھے اس ملاقات میں پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی دواتلے خیال ہوا وزیراعظم نے ان کی اچھی صحت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ مولانا فضل رحمان کے بہترین علاج کو یقینی بنائے ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے منصوبوں پر کام کا آغاز کرتے ہوئے سرکاری امارتوں کو شمسی تبانائے پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد میں شمسی تبانائے سے مطالق قائم ٹاسک فورس کے اجلاس میں تبانائی کی بچت اور گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے پالیسی کی تشکیل پر بھی غور ہوا تفصیل بتائیں گے وکار حیدر ہر گھر کو روشن کرنے کا عظم کل بھی پاکستان کو اندھیروں سے نکالا تھا اب بھی پاکستان کو اجالوں میں لائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا گرین پاور ویجن ہر گھر کو روشن کرنے کا عظم پاکستان کو روشن کرنے کا خواب شمسی تبانائی منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت سولر انرجی پر قائم ٹاسک فورس کا اجلاس وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ٹاسک فورس کے ارکان شریک ہوئے ملک میں سولر انرجی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کا اجائزہ لیا گیا مفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اجلاس کے فیصلوں بارے آگاہ کر دیا فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری امارتوں کو شمسی تبانائی پر منتقل کیا جائے گا متعلقہ حکام کو فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی جن علاقوں میں بجلی پر سبسیڈی دی جاتی ہے وہاں بھی سولر پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا چھوٹے سارفین کو سولر انرجی پر منتقلی کے لیے سبسیڈی اور ریائیٹی کرس دینے کے منصوبے پر غور کیا گیا سولر پینرز کے استعمال سے اضافی بجلی گریڈ اسٹریشنز کو فروخ کرنے سے سارفین کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا سولر پینر لگنے سے گریلو شعبہ میں بجلی کی استعمال میں بجت اور لائن لوسز بھی کم ہوگے سولر انرجی کے کاروبار پر مراد دی جائیں گی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ تاس فورس اپنی سفارشات وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کرے گی انہوں نے کہا کہ ملک میں قابل تجدید اوانائی کے وسائل پر انحصار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بغیر حیدر پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد ملک میں بجلی کے بہران سے نمٹے کے لیے وفاقی حکومت نے اہم فیصلے کیے ہیں جس کے تحت اوانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سولر انرجی کا آپشن وصیب ایمانے پر اپنا آ جائے گا اس حوالے سے کیا اقتعامات کیے جا رہے ہیں آئیے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین بجلی کے قلت دور کرنے کے لیے تاوانائی کا متبادل ذریعہ وقت کی اہم ضرورت ہے لیکن آم آدمی کو اس کی تنصیب کے لیے درکار اخراجات پرداشت کرنا آسان نہیں جس کے لیے وہ حکومتی سطح پر مابنت کی توقع کر رہا تھا سولر انرجی کی تنصیب کا تخمینہ لگایا جائے تو اس وقت پانچ کلو وارٹ کے ہائیبرڈ سسٹم پر دس لاکھ کے لگ بھر خرچ جاتا ہے جبکہ بیٹری سسٹم کے ساتھ یہ خرچہ کم ہو کر سات لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے حکومت نے لوگوں کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق شمسی تاوانائی کے سسٹم کی تنصیب پر عوام کو سہولتیں دی جا رہی ہیں جس کا میکنزم بنایا جا رہا ہے جبکہ سولر انرجی کے کاروبار پر بھی مراد دی جائیں گی وفاقی حکومت نے ملک میں شمسی تاوانائی کے فروغ کے لیے شاہد خاکان اباسی کی سربراہی میں ٹاس فورس بناتی ہے جس نے اس منصوبے پر تیزی سے پیش رفت کے لیے ہدایات جاری کر دیں تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف دیا جا سکے ٹاس فورس میں شامل وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزید کے وطابق سرکاری امارتوں کو شمسی تاوانائی پر منتقل کیا جائے گا جس کے لیے فیزیبلیٹی ریپورٹ بھی تیار کیا رہی ہے وفاقی وزیر مریم اورنگزید نے بتایا کہ ٹاس فورس اپنی سپارشات جلد وزیراعظم شہباز شریف کو پیش کرے گی ملک میں سولر انرجی کے سستے ذریعے کو اپنانے کے لیے مختلف اقتامات زیر غور ہیں حکومت گھرے لو سارفین کو سولر سسٹم لگانے کے لیے سبسیڈی اور آسان قرضے دینے کا ارادہ رکھتی ہے سولر سسٹم پر منتقل ہو کر سارفین اضافی بجلی فروخت کر کے اپنی آمد نہیں بڑھا سکیں گے جبکہ اس منصوبے سے بجلی کی بچت کے ساتھ لائن لوسز بھی کم ہوں گے ملک میں تاوانائی کے بہران کی بڑی وجہ پی ٹی آئی حکومت کی بد انتظامی ہے بروقت سستی الین جی درامت نہ کرنے گردشی کرزوں اور عالمی مارکیٹ میں بڑتی قیمتوں نے بہران میں اضافہ کیا ہے رانا افتخار احمد کی رپورٹ دیکھئے پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کا بڑا حصہ درامت سے پورا کرتا ہے مسلم رک نون نے اپنے پچھلے دور حکومت میں مستقبل میں ادائیگی کے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک کے لیے آر ایل این جی کی آٹھ اشاریہ سفر دو ڈالر ایم ایم بی ٹی یو کے حساب سے خریداری کے موہدے کیے تھے جبکہ اس وقت آر ایل این جی کی سپورٹ پرائس نو اشاریہ چار چار ڈالر تھی دوسری جانب کرونا کے دو سال کے دوران جب آر ایل این جی کی مستقبل میں ادائیگی کی قیمت تین سے پانچ ڈالر ایم ایم بی ٹی او پر آ گئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھایا حالیہ مہینوں میں آر ایل این جی کی سپورٹ پرائس اٹیس ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے گزشتہ چار سال کے دوران توانائی کے شعبے میں بد انتظامی اور ادم توجہ کی وجہ سے آج اس شعبے کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں گردشی کردوں میں اضافہ بھی لوڈ شیڈنگ کی ایک وجہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں بجلی کے شعبے کا گردشی کردہ ایک ہزار ایک سو باون ارر روپے تھا جو مارچ دو ہزار بائیس تک بڑھ کر دو ہزار چھ سو سٹھ سٹھ ارب تک پہنچ گیا اس دوران ڈالر بھی ایک سو پندران رپے سے بڑھ کر ایک سو اکیانوے رپے کا ہو گیا روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے گردشی کردوں میں تیزی سے اضافہ ہوا دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان پی ٹی آئی دور حکومت میں تین اہم منصوبوں سات سو بیس میگا وارڈ کے کروٹ ہائیڈرو پاور ایک ہزار دو سو چودہ میگا وارڈ کے تھر کول کے شنگائی الیکٹرک اور تریمو جھنگ کے مقام پر بارہ سو تریسٹھ میگا وارڈ کے آر ایل اینجی منصوبے کو بروقت پرمیشن نہ کرنا اور مالیاتی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا توانائی کے شعبے کی بدحالی کا مو بولتا ثبوت ہے کروٹ میں نے ہائیڈرو الیکٹرک کا ذکر کیا جسے فروری دو ہزار بائیس میں آنا تھا وہ پرسوں سے اس نے اپنی سات سو میگا وارڈ کی پروڈکسن شروع کی ہے سی پیک سے ایک مخاسبت تھی عمران خان کی حکومت کی لہذا اس کے لیے جو ضروری قانونی اور ریگولیٹری معاملات حل کرنے تھے وہ نہیں کیے ہم نے وہ کر دیئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شنگائی الیکٹرک دسمبر تک بارہ سو چودہ میگا وارڈ پاکستانی کوئلے کے اوپر پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا اسی طرح جو ہے نیب گردی کا شکار ہوا آر ایل اینجی کا ایک پلانٹ جو تریمو جھنگ پہ دو سال سے مکمل پڑا ہے لیکن اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بھی گیس نہیں دی گئی ہم نے ابھی دی ہے اس نے اپنی ٹیسٹنگ مکمل کر لی ہے اوورال عمران خان کی نالائکی سی پیک کی دشمنی اور نیب گردی کی وجہ سے بتیس سو میگا وارڈ جن کی پوری تیاری ہم نے پشتی حکومت میں کر کے گئے تھے شروع کر کے گئے تھے وہ آج سسٹم میں نہیں ہے وہ ہوتے تو سوہ تین گھنٹے کم از کم لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کام ہو سکتے تھی موجودہ اتحادی حکومت ملک سے بجلی بہران کے خاتمے کے لیے پور عظم دکھائی دیتی ہے اور پچھلی حکومت کی جانب سے نظر انداز کیے گئے توانائی کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے اقتماعت اٹھا رہی ہے رانیف تخار احمد پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد مسلم لیقنون کی نائب صادر مریم نواز کہتی ہیں کہ موجودہ مشکلات اور مہنگائی سابقہ دار حکومت کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے تاہم مسلم لیقنون ملک کو ان بہرانوں سے نکال کر دم لے کی انہوں نے یہ بات لاہور کے حلقے پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں زمن انتقابی مہم کے دوران گرین ٹاؤن میں کارکونوں سے خطاب میں کہیں تفصیل بتائیں گے ریاض پر کی لیا میں آئے مسلم لیقنون کی نائب صادر مریم نواز نے کہا کہ سابقہ حکومت کی نااہلی غلط فیصلوں اور آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدوں کی قیمت آج پوری قوم کو مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں چکانا پڑ رہی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ مشکلات یہ جو مسائل آپ کے لیے ہیں یہ ہمارے پیدا کرتا نہیں ہیں لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہوں آپ کو ان مسائل سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے دہار والوں نواز شریف کا ساتھ دینا شہباز شریف کا ساتھ دینا جن بہرانوں میں آپ کو فتنہ خان گھیر کے چھوڑ کے چلا گیا پوری کوشش کے ساتھ دن رات ایک کر کے نواز شریف اور شہباز شریف آپ کو ان بہرانوں سے نکال کر لے جائیں گے مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف نے انہیں یقین دلایا کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک ڈالر کی بھی کمی آئی تو وہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم کرنے میں ایک منٹ کی بھی دیر نہیں لگائیں گے انہوں نے کہا کہ فتنہ خان کو ہیرے کی انگوٹھیوں کے بدلے بند فیکٹریوں کے تالے تو کھلوانا یاد رہے مگر بجلی کے کرہانے بنانا یاد نہ رہے دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ کا مینڈیٹ آپ سے چھینا گیا اسی دن لہور اور پنجاب کی ترقی کو بریک لگ گیا ہمارا بارہ کروڑ کا سوہ ہے اور پنجاب کے عوام کو یہی پتہ نہیں چلا کہ پنجاب کے عوام پر ایک فراغ گوگی مسادت کر دی نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا دیا آرنج لائن میٹرو لائن گرین لائن اور فتنہ خان نے پنجاب کو کیا دیا ایک ایسی لائن جو بستار کے آفیس سے سیدھی منی کالا تک جاتی تھی مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے چیلنجوں کے ساتھ حکومت سنبھالی اور شہباز شریف مسلسل محنت کے ذریعے ملک کو موجودہ مشکلات سے نکال لیں گے مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک اور مقامی رہنماوں نے بھی جلسے سے خطاب کیا ریاض برکی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر عوام کا اعتماد بڑے گا تو جمہوریت اور ریاست مضبوط ہوں گے لاہور میں پنجاب کی زمنی انتخابات کے انتظامات اور سیکیورٹی کے حوالے سے اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذابطہ اخلاق کی خلاف فرزی ہرگز پرداش نہیں کی جائے گی خلاف فرزی کی صورت میں الیکشن سے نہ اہلی اور فوجداری کاروائی بھی کی جا سکتی ہے سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ امن و امان قائم رکھنا پولنگ سامان کی پراہمی اور انتخابی عملے کی سیکیورٹی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ حساس پولنگ سٹیشن پر رینجرز اور فوج تائناتی کے حوالے سے حکام سے رابطے میں ہے وزیر منظوبہ بندی اور ترقی پروپیرسر احسن اکبال کہتے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ اپنے ہی خلاف ہے آج عوام ان کی نالائی کارکرابت حکومت کی نا اہلی کی سزا بھوکت رہے ہیں پی ٹی آئی جلسے پر عدی عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے کرزوں اور خسارے میں معیشت کو جکڑ کر بدترین مہنگائی کا ورسہ چھوڑا وقت پر گیس کے سعودے نہیں کیے گئے جسے وجلی کے کارخانے بند ہوئے عمران خان قوم سے معافی مانگیں امریکہ نے پاکستانی شہریوں کو سیاحتی اور تجارتی ویزوں کے حصول کے لیے انٹرویو کچھوٹ کا اعلان کیا ہے امریکی سفارت خانے کے بیان کے مطابق 45 سال اور عصر زائد کے پاکستانی شہری جن کے پاس بی ون اور بی ٹو ویزے موجود ہیں یا گزشتہ 48 ماہ کے دوران ختم ہوئے ہیں اسے استثناء کے اہل ہوں گے اور یہ سہولت اسلام آباد اور کراچی کانسلیٹ میں میسر ہوگی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی اعلان کا خیر مکتم کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جانے کے خواہش مند پاکستانی سیاہوں اور تاجروں کے لیے اچھی خبر ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فیستائی بھارتی حکومت عالمی برادرے کو مقبوضہ جمع و کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اپنے مضموم ازائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مرسلت علم بٹ نے نئی دہلی کے بدنامے زمانہ تہار جیل سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مودی حکومت کا جی ٹوئنٹی سربراہ اجلاس مقبوضہ جمع و کشمیر میں منقض کرنے کا منصوبہ علاقے میں حالات معمول پر لانے کے جھوٹے داموں کو ست ثابت کرنے کے سازش کا حصہ ہے انہوں نے جی ٹوئنٹی کے رکن ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جلاس میں شرکت نہ کریں جو مینال قوامی طور پر تسلیم شدہ ایک متنازہ علاقہ ہے حولیہ چیرمنن نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جن کا خاتمہ عالمی برادری کی اولین ذمہ داری ہے قابض انتظامیہ نے جمعو کی کورٹ بھلوال جیل سے حولیہ تحنماؤ محمد یوسف فلاہی آدل زرگر اور ڈاکٹر محمد شفی شریعتی سمید پچاس سے زائد غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کو بھارتی ریاستوں حریانہ اور اتر پردیش کی جیلوں میں منتقل کر دیا حکام نے انسانی حقوق کے معروف کارکن محمد احسن کو بھی سرنگر سینٹر جیل سے کورٹ بھلوال منتقل کیا ہے کشمیری صحافی سنہ ارشاد نے جنہوں نے حال ہی میں پلٹنس پرائیویٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے کہا کہ بھارتی حکام نے انہیں غیر ملکی سفر کے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے انہیں پیلس میں فوٹوگرافی کے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جانا تھا سینہ متو نے کہا کہ انہیں کوئی وجہ نہیں بتائے گئے کہ انہیں بین القوامی پرواز میں سوال ہونے کی اجازت کیوں نہیں دیکھئی بھارت کی حکمران بی جے پی نے ادھے پور قتل کے تانے بانے پاکستان سجورنے کی مضموم کوشش کی لیکن اب قتل کے ملزموں کا تعلق خود بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ ہونے کا انکشاف ہوا ہے بھارت میں کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ ادھے پور کے قتل کیس میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دو لیڈروں کے روابط کا انکشاف ہوا ہے کانگریس کے تجمعہ انپون کھیڑا نے پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک بریس کانفرنس میں کہا کہ ادھے پور میں پیش آئے ہولناک واقعے کی تناثر میں ایک میڈیا گروپ نے انتہائی سنسنی قیز انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کنہیہ لال کے قتل کا اہم ملزم ریاض اتاری کے تعلقات بی جے پی لیڈر ارشاد چینوالا اور محمد طاہر سے ہیں اور ان کے تعلقات کی تصویریں سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاض اتاری اکثر راجستان بی جے پی کے بڑے لیڈر اور ریاست کے سابق وزیر داخلہ گلاب چند کٹاریا کے پروگراموں میں شرکت کرتا رہا ہے ریاض کی راجستان بی جے پی اقلیتی یونٹ کے اشلاس میں شرکت کی تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہیں ترجمان نے سوال کیا کہ کیا بی جے پی اپنے ترجمانوں اور لیڈروں کے ذریعے پورے ملک میں آگ لگا کر سیاسی پولرائیزیشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے افغانستان کے درہالحکومت کابل میں تین روزہ علماء کانفرنس کے اختتام پر گیارہ نکات پر مشتمل اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے شرکت نے افغان عبوری حکومت کی مکمل حمایت کرتے ہوئے طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے امریکہ سے منجمد اصلاسوں کی بحالی اور افغانستان سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے قوام متحدہ اور عالمی برادری سے افغان عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا علامی میں کہا گیا ہے کہ افغان سے زمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی شرکت نے عبوری حکومت سے خواتین اقلیتوں اور بچوں سمیت تمام شہریوں کو شرعی حقوق دینے کا بھی مطالبہ کیا علامی میں کہا گیا ہے کہ قردم تنظیم دائش کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا شرع ناجائز ہے جبکہ موجودہ نظام کے خلاف مسلح بغاوتوں کو روکنا عبوری حکومت پر واجب ہے شرکت نے افغانستان چھوڑ کر جانے والے لوگوں سے واپسی کی بھی اپیل کی امریکہ اور طالبان کے وفد کے درمیان قطر کے دار الحکومت میں عام معاہدے کی پیش رفت اور افغانستان کے منجمد احساسوں کی بحالی سے مطالبہ ہونے والے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں جن میں افریقین نے باقشک جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے امریکہ اور طالبان کے ماہ بین دین ماہ کے تاتل کے بعد دوبارہ مذاکرات کا آغاز قطر کے دار حکومت دوہا میں ہوا امریکہ کے جانب سے افغان امور کے نمائندہ خصوصی تھامس ویس جبکہ طالبان کی نمائندگی وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے کی طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے مذاکرات کی حوالے سے جوٹر پر لکھا ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ کے نمائندے بھی اشلاس میں شریک تھے جن کے ساتھ منجمت افغان اصاسوں کی بحالی سے مطالق تباہت لے خیال کیا گیا افغانستان کے صوبے جوز جان میں طالبان کا ہیلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے اس حادثے میں تین افراد جانبہک اور ساتھ زخمی ہوئے طالبان نے کہا ہے کہ ہیلیکوپٹر جس میں دست افراد سوا تھے تقنیقی خرابی کے باعث جوز جان کے مرکز شبرغان شہر میں گر کر تباہ ہوا زخمی ہونے والوں میں پائلٹ سمیت سات افراد شامل ہیں یوکرینی حکام نے روس پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ ممنوع کلسٹر بموں کا استعمال کر رہا ہے مشرقی یوکرینی شہر سلونسک میں مبینہ طور پر ان خطرناک بموں کے حوالے کے حملوں کے نتیجے میں چار افراد حلاق ہو گئے ہیں شہر کے میر نے بتایا ہے کہ یہ حملے ایسے شہری علاقوں میں کیے گئے ہیں جہاں کوئی اسکری تنصیب نہیں ہے روسی افراد نے مشرقی یوکرینی شہر لیسی چنسک اور اس کے نواحی علاقوں میں اپنی کاراوائیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے لہنسک ریجن میں اب یہ واحد ایسا شہر ہے جہاں روسی افراد کی مضاحمت کا سامنا ہے روس کی کوشش ہے کہ یوکرین کے اس مشرقی ریجن پر قبضہ کر لیا جائے امریکہ نے یوکرین کو مزید دفاعی امداد پرہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکی محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ روسی جاہریت سے نمٹنے کے لئے کیف کو اسی کروڑ امریکی ڈالرز کا دفاعی پیکش دیا جائے گا اور سمندری توفان چابہ جنوبی چین کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے یہ روان سال کا تیسرا توفان ہے جس سے صوبہ گوانگڈونگ کے ساحلی شہر کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہنان گوانگڈونگ اور گوانگسی کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواں اور شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو پیر تک چاری رہے گا کسی بھی ہنگامی صورت احال سے نمٹنے کے لئے مطالقہ محکموں کو ضروری اقتامات کے بھی ہدایت کر دی گئی ہے سمندری توفان کے پیشنیزر آبنائے کوئنگزو میں بندرگاہ کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے گوانگڈونگ اور ہینان سوبوں کے کچھ علاقوں میں ٹرین سروس بھی موطل کر دی گئی ہے پیر کے بعد توفان کے شدت میں متدریج کمی آنے کے توقع ہے السلام علیکم میں ہوں قاسم علی آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے جس کی وجہ سے موسم خوشکوار ہے اور درجہ حرارت میں بھی کمی آ رہی ہے مزید جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے وقاس بھٹی سے جی وقاس بھٹی آگاہ کیجئے گا لاہور شہر کا موسم کیسا ہے جی لاہور شہر کے موسم کے بات کی جائے تو لاہور شہر کا موسم دن و دن تبدیل ہوتا جا رہا ہے آج لاہور شہر میں صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ساتھی ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے صبح اور شام میں موسم خوشکوار ہوتا ہے لیکن دوپیر میں حبس اور لو بھی موجود ہوتی ہے میکم موسمیات کے مطابق آج لاہور شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پینتیس بگڑی رہنے کا امکان ہے آئندہ دو سے تین روز میں مونسون بارشوں کا سپیل شروع ہونے والا ہے جو عام سپیل سے زیادہ ہوگا جس سے لاہور شہر میں بارشیں زیادہ ہوں گی وزیراعالہ پنجاب حمزہ شباز شریف نے واسا، الڈیو ایم سی اور دیگر اداروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ حالیہ بارشوں سے نپٹا جائے بہت شکریہ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے مزید افصیل جانتے ہیں مظفر آباد میں موجود اپنے نمائندے عدیل احمد خان سے عدیل احمد آگاہ کیجئے گا کیسا موسم کشمیر کا آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ایک دن کے وقفے کے بعد آج صبح بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا جس کی وجہ سے موسم قدر خوشکوار ہو گیا ہے میں اس وقت مظفر آباد میں موجود ہوں جہاں سے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ اچھی بارش ہوئی ہے اور جو ہوائیں چل رہی ہیں موسم خوشکوار ہے اس وقت دوب نکل چکی ہے مگر اس وقت اب بھی جو ہے وہ مطلع عبرالود ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یہاں پر مزید بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں مزفر آباد سے ملہکہ علاقے ہیں وہاں بھی کہیں کہیں بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں موسم قدر خوشکوار ہو چکا ہے بالخصوص دو چار روز پہلے جو یہاں پر گرمی کی شدید لہر آئی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آزاد کشمی کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہ سکتا ہے جی بہت شکریہ دیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے پڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان اور زینی سندھ میں موصلہ دھار بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے ملک کے بیشتر ازلا میں موسم مرتوب اور مطلع جزوی عبر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کشبیر پنجاب بالائی خبر پختونخواہ اسلام آباد زینی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اب ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ہوں ہے نوکنڈی دالبندین 48 اور سبی میں 47 ریگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا اور آخر میں مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد 35 لاہور 36 کراچی 34 پشاور 38 کوئٹا 41 گلگے 43 مزفر آباد 31 مری 21 دیر 34 چترال 41 راولہ کورٹ 23 مالم جببہ 21 فیصل آباد 37 ملتان سنتیس سرگودہ 38 سری نگر 34 جمہ 34 لہ 32 پلوامہ 27 آنند ناک 26 شوپیہ 30 اور بارہ مولہ میں 27 ٹرگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا آسام کے 27 ازلا کے 1934 گاؤں میں پچاس ہزار سات سو چودہ ہیکٹر سے زیادہ فصلی رکبہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے صورتحال مزید ابتر بنی ہوئی ہے دو آشاریہ سات سات لاکھ سے زیادہ افراد نے راحت کیمپوں میں پناہ لی ہے بھارت کی ریاست آسام کے 35 میں سے 27 ازلا میں سیلاب کی وجہ سے 22 لاکھ سے زیادہ لوگ پھسے ہوئے ہیں جبکہ لینڈ سلائڈنگ اور بارشوں کے سبب 174 سے زیادہ افراد حلاق بھی ہو چکے ہیں حکام نے بتایا ہے کہ اپریل سے اب تک 156 افراد سیلاب اپنی جانے گوا چکے ہیں جبکہ آسام کے مختلف ازلا میں مٹی کے تودے گرنے سے 18 افراد حلاق ہو چکے ہیں انتظامیہ نے سیلاب سے متاثرہ ازلا میں ریلیف اور تقسیم کے مراقض قائم کیے ہیں آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں ہزاروں شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے شدید بارشوں اور طوفانی ہواوں نے آسٹریلیا کے معاشر کی ساحل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے سیلابی پانی میں فسے افراد کو نکالنے کے لئے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے دو روز کے دوران علاقے میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں جس علاقے میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ سکتا ہے سیلابی صورتحال کے باعث ڈیمو پر پانی کا دباؤ بڑھ چکا ہے موسم کا حال آپ جان چکے رخ کریں گے واپس میں انڈیس کا ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک پر میں کرونا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے نئے مریضوں کی شراب تین آشاریہ آٹھ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے اور مزید دو افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں قومی ادارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران سولہ ہزار ساف سو پچپن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھ سو پچاس نئے کیس رپورٹ ہوئے اور نرسنگ جیسے موزز پیشوے کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لائے کہ آئیس انقلاب اقتام کے بعد اسلامی یونیورسٹی پنجاب کی پہلی جرنل جامعہ بن گئی ہے جہاں نرسنگ کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ہمارے نمائندے شراز دورانی کی رپورٹ دیکھئے جامعہ اسلامیہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسنگ کالج کے قیام کا مقصد شعبے میں اعلیٰ تعلیم اور صلحیتوں کو فروغ دینا ہے بہترین انفرسکچر جدید سہولیات اور آلات سے مزین اس کالج کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے کالجز میں ہونے لگا ہے کالج میں چار سالہ نرسنگ ڈگری پروگرام کے آغاز کے ساتھ ہی ابتدائی طور پر پچتر طلبہ و طالبات کو داخلہ فرام کیا گیا ہے فنڈامیٹل آف نرسنگ پیڈریٹک نرسنگ جدید کلاس رومز کمپیوٹر لیب اور سکلز لیب میں مسروف عمل طلبہ کو صحت کے ان علوم اور عملی مشکوں سے بہرہ ور کریا جا رہا ہے جو بڑے سے بڑے ہسپتال کی بنیادی و ثانوی ضروریات ہیں پوری دنیا میں نرسز اور ڈاکٹرز اب ایک ہی پیمانے پر ایویلیویٹ کی جاتے ہیں ایکچولی جو ڈیلیوری ہوتی ہیلتھ کے سروس کی وہ نرسز کے تو ایسے لوگ جو اپنی فیملیز کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک اچھی کریئر کو ڈیولپ کریں اچھی سیلری ہو اچھے جابز ہوں تو ان کے لیے جو نرسنگ میں اب آپورچنیٹی ہے یونیورسٹی اندزامیہ نے آئندہ چند سال میں پی ایج ڈی نرسنگ پروگرام کے آغاز کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے نرسنگ کے شعبے میں جدت اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ سے جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے ہسپتالوں میں متلکہ انسانی وسائل کی خدمات سے بہتر طور پر فائدہ اٹھایا جا سکے گا بہاولپور جیسے دور افتادہ علاقے میں قائم اسلامی یونیورسٹی میں نرسنگ کالج کے قیام کے بعد اب اس کا شمار پاکستان کی بڑی جامعات میں ہوتا ہے شراز درانی پاکستان ٹیلوی نیوز بہاولپور بنظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت قلات میں بھی نیشنما سنٹر نے کام شروع کر دیا ہے وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری نے سنٹر کا افتادہ کیا اس نیشنما سنٹر میں خواتین اور نمالود بچوں کی نگداشت کے لیے آگاہی اور مال امداد دی جائے گی رکنے قومی سمیلی روبینہ ارفان بھی اس موقع پر موجود تھی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں بی آئی ایس پی کی مالی معاملت سے اسی لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں پروگرام کو بستہ دیتے ہوئے غزائی کلت کے خاتم میں ترویجے تعلیم کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے سہولت کے لیے بلوچستان میں بنظر انکم سپورٹ پروگرام کے نئے مراکس کے قیام کے ساتھ پچیس موبائل یونٹ بھی تشکیل دے جا رہے ہیں وفاقی اور پنجاب حکومت کا عوام اور تاجر برادری کے لیے بڑی عید کا بڑا توفہ ہے اسلام آباد اور پنجاب کی مارکٹوں اور بازاروں کو رات نو بجے بند کرنے کی پابندی خاتم عید کی رات تک مارکٹوں اور بازاروں پر وقت کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا یہ فیصلہ تاجر برادری اور عوام کی سہولت کے پیش نظر کیا گیا ہے پاکستان ریلوے نے عید الازہ پر تین خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے ریلوے ترجمان کے مطابق پہلی عید ٹرین آٹھ جولائی کو کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی جبکہ دوسری ٹرین کراچی سے لاہور جائے گی تیرہ جولائی کو تیسری عید سپیشل ٹرین لاہور سے کراچی جائے گی لاہور کے علاقے شاہ پور کاندھرا میں سجائے گئے مویشی منڈی میں ان دنوں شیرو بیل کی دھوم مچی ہوئی ہے جو اپنی خوبصورتی اور جسامت کے باعث لوگوں کے تاوت جو کا مرکز ہے وردہ سلیم کی ریپورٹ تیکھئے سبائی تارال حکومت لاہور میں ایدے قربان کے موقع پر مویشی منڈیاں سج گئی ہیں جہاں پر مجود خوبصورت اور نیاب جانور ملک بھر سے لائے گئے ہیں ان خوبصورت جانوروں میں سے ایک شیرو بیل بھی ہے جو اپنے سفید رنگ کلابی آنکھوں اور کت کارٹ کے حوالے سے لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنا ہوا ہے شیرو بیل کے مالک کا دعویٰ ہے کہ پوری منڈی میں اس کے بیل جیسا کوئی دوسرا جانور نہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے مالک نے اس شیرو بیل کی قیمت تیس لاکھ روپے رکھی ہے اس کا کہنا ہے کہ شیرو بیل کی خوبصورتی کے سامنے یہ رقم کچھ بھی نہیں اس کا نام شیرو ہے یہ راجن پوری ہے یہ دیسی اکھراغ میں پلا ہوگا ہے ہم نے اسے دو، دیسی گی، مکھن وغیرہ اس کو کھلاتے ہیں تو یہ دیکھیں انشاءاللہ پورے لہور میں اتنا خوبصورت جانور نہیں ہوگا شیرو بیل کو پنایا گئے ارائشی زیورات نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رکھا ہے شیرو بیل منڈی کی رونک بنا ہوا ہے اور گھاکوں کو اپنے طرف متوجہ کر رہا ہے وردہ سلیم پاکستان ٹیلی ویڈیو نیوز لاہار ایدے قربان کے تناظر میں کراچی سوپر ہائیوے سے متصل دوہزار اکڑ لگپے پر ملکی سب سے بڑی مویشی منڈی قائم ہو گئی ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر سے دیکھئی اب سجی دوہزار اکڑ پر محیط منڈی کراچی کے مین سوپر ہائیوے پر اور خوبصورت اور سہت مند جانور مرکز بنے لوگوں کی توجہ کا منڈی میں لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مند پسند جانوروں کی خریداری کے لیے کوشہ ہیں جانوروں کی خریداری کے لیے بچوں کا شوق بھی بڑوں سے کم نہیں مہنگائی کے باوجود قربانی کے جانوروں کی خریداری کے دوران کم قیمت پر جانور خریدنے کے لیے لوگ بارگیننگ کرتے نظر آ رہے ہیں جو جانور جو ہم پچھلے سال تقریباً سکسٹی سکسٹی فائف کا لکھے گئے تھے اس سال ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیڑھ لاک اور ایک چالیس مانگ رہے ہیں اچھے جانور ہیں زفر لیکن ایک بات ہے کہ پچھلے سال کو قابلے میں جانور تقریباً بیس پچیس ویسد کام آئے ہیں بیوپادیوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود لوگ خریداری کر رہے ہیں موشی منڈی میں ملک بھر سے لائے گئے مختلف نسل کی گائے، بکرے، بیل اور اونٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ منڈی میں چھے لاک جانوروں کی گنجائش ہے اور جانوروں سے متعلق ایسو پیس پر بھی عمل کر رہے ہیں یہ مارشلنگ ایریہ ہے یہاں پہ جہاں سے جانوروں کی انٹری ہوتی ہے تو وہاں ویٹرنری ڈاکٹروں کی ایک ٹیم پوری بیٹھی ہوتی ہے جو جب ٹرک انٹر ہوتا ہے وہاں پہ تو اس کو ٹرک کے اندر ہی جا کے ڈاکٹر فزیکلی چیک کرتے ہیں تمام جانوروں کو اور اس کے بعد ہی ان کو اندر جانے کی جاتی ہے اس کے لئے ان کو سرٹیفیکٹ جاری کیا جاتا ہے صحت مند ہونے کا جانور کے خریداروں کو متوجہ کرنے کے لیے منڈی میں لائے گئے جانوروں کو بیپاریوں نے روایتی انداز میں سجایا ہوا ہے حسن ناصف صدیقی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی رکھ کرتے ہیں پشاور کا جس کے مویشی منڈی بھی قربانی کے جانوروں سے سچ گئی ہے مگر قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث خریداری کا روجان کم دکھائی دیتا ہے محمد سجاد ریپورٹ کریں گے پشاور کی مویشی منڈیوں کی رونے کے بحال ہو چکی ہیں بیپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر مویشی پنجاب سے لاتے ہیں پچھلے سال کی نزبت اس سال جانوروں کی قیمت قدر زیادہ ہے اس منڈی میں سنتی ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے شہری مویشی منڈیوں کا روخ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں صحتمن اور خوبصورت جانور موجود تو ہیں تاہم ان کی قیمت زیادہ ہے خریداروں کو توقع ہے کہ ان کو بجٹ کے مطابق پسند کے جانور مل جائیں گے پچھلے سال جو ہم نے لیا تھا آج اس کے بجائے آج جو ہے نا تقریبوں چالیس پچاس ہزار منگ آئے قربانی تو ضرور کرتے ہو لیکن بس ہمارا ڈائی لاکھ ایک لاکھ بھی سے تو بہت چھوٹی چھوٹی تھے بس چکر مکر لے گئے گا باقی قسمت کا کی مویشی کی بلتی ہوئی قیمتوں کے باوجود شہری مذہبی فریضے کو ادا کرنے کے لیے پرازم ہے محمد سجاد پی ٹی وی نیوز پشاور اور لوگ گلوکار آلم لہار کو مددہوں سے بچڑے تین تالیس برس پیت گئے وہ یکم مات سن انیس سو اٹھائیس کو گجرات کے نواح میں پیدا ہوئے ان کے گائے ہوئے پنجابی گیتوں کی خوشبو آج بھی چار سو پھیلی ہوئی ہے انہوں نے بھی بارس کو چھتیس مختلف انداز میں گایا آلم لہار کو گانے کی سن جگنی کا موچب بھی سمجھا جاتا ہے سماعتوں پر وجہ تاری کر دینے والے آلم لہار نے زندگی کے اپتدائی آیام میں دنیا موسیقی میں قدم رکھا اور اپنے دور کے تھیٹس میں گیت کاکر شہرت کی بلندی پر پہنچے آلم لہار کو پنی خدمات کے سلے میں سمجھا برائے حسن کارکردگی سمجھ متعدد ایوارڈز اور احزازات سے نوازہ گیا ان کا انتقال تین جلائل سن انیس سو ناسی کو اکٹراتک حادثے میں ہوا لیکن آلم لہار کے گیت آج بھی اہل زوق کے کانوں میں رس کھولتے ہیں پنجاب کے شان اس گلوکار کے بیٹے عارف لہار آج بھی اپنے والد کے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں مضبوط عورت مضبوط معاشرہ کوئٹا میں پہلی مرتبہ ومن بزنس ایکسپو لگایا گیا ہے جو دو روز تک چاری رہے گا ایکسپو کا مقصد دنیا قبلوچستان کے خواتین کے ٹیلنٹ اور تجارتی سرگرمیوں میں خواتین کے کرداز سے روشناس کروانا ہے وقار احمد کی ریپورٹ میری پہچان کے نام سے ویمن بزنس ایکسپو بلوچستان میں ویمن انپاورمنٹ اور ویمن انٹرپنیشپ کے فروغ قسم ایک اہم پیشرفت ہے ویمن ایکسپو میں روایتی ملبوسات ہینڈی کرافٹس اور دوسری چیزیں رکھی گئی ہیں وہ سی بچی ہیں جو گھروں میں ان کے پاس ہنر ہے لیکن وہ آگے نہیں آسکتے انٹرپنیشپ it has potential anywhere but it has to be in a right way we are at a very low stage right now it has to develop a lot but we are working for it and this event is a big achievement in that way ویمن ایکسپو کا مقصد دنیا کو بلوچستان کی خواتین کے ٹیلنٹ اور تجارتی سرگرمیوں میں خواتین کے کرداز سے روشناس کروانا ہے مضبوط عورت مضبوط معاشرہ معاشرے میں ویمن انٹرپنیشپ کو فروغ دے کر ہی خواتین کو معاشی طور پر مستحقب بنایا جا سکتا ہے مقار احمد بی ٹی وی نیوز کوئٹا آر پنجاب حکومت کی ہدایت پر یونیورسٹی آف اوکارا میں زدادے دنگی اگاہی سمینار اور باک کا نکات کیا گیا سمینار سے خطاب میں ممبر قومی اسمبلی چوہتی ریاض الحق نے کہا کہ اس مرز کے خاتمے کے لئے مل کر کام کرنا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانے علاج و معالجے کے سہولیات کی فراہمی ڈینگی اور کرونا وارث سے بچانے کے لئے موستر حکمت امنی اکتیار کیا ہوئے ہیں خبروں کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ڈینگی کے بعد ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں حافظ آباد سے جہاں پر جلے انتظامیہ محکمہ صحت اور تعلیم کے جانب سے انصداد دینگی ڈے پر سمینار کا احتمام کیا گیا رکم صوبائی اسمبلی مسلم لگنون ڈاکٹر مظفر علی شیخ نے سمینار سے خطاب میں کہا کہ وزیر علی حمزہ شہباز کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں ڈینگی مچھر اور اس کے لاروہ کی افضائش کو روکنے کے لئے بھرپور اقتامات کیا ہیں شہری موسم برسات میں ڈینگی مچھر کی روک تھام کے لئے حفاظت اقتامات پر عمل پیرا ہوں گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مقامی افراد خواتین بچوں اور ناجوانوں کی بڑی تعداد نے حفاظ پاکستان کے ساتھ بھرپور دن گزارا یہ پروگرام خاص طور پر لوگوں میں حفاظ پاکستان کے معمول کے کام ان کی تنظیم تربیتی پہلیو اور دفاعی صلاحیت سے روشناس کرانے کے لئے منقل کیا گیا تھا مفاقی حکومت شہریوں کو سستی اور میاری سفری سہولتیں مہیا کرنے کے لئے پرازم اسلام آباد اور آولپنڈی کے شہریوں کے لئے دو مختلف روٹ سے گرین اور بلو بس سروس کا بہت جلد آغاز ہو جائے گا اس وقت ہمارے نمائندے رضوان عارف منصوبے سے آپ کو آگاہ کریں گے جی عارف بتائیے گا کیا تفصیلاتیں ساہم منصوبے کے حوالے سے جی اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے گرین لائن اور بلو لائن بسز کا انیشیٹیو شروع کیا جا رہا ہے گرین لائن اور بلو لائن بسز یہ محول دوست بسز ہیں اور ان کا جو روٹ ہے وہ پمس سے گلبر گرین قرال کی جانب اور وہاں سے دوبارہ پمس اور پمس سے ہی دوبارہ باراکو کی جانب ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو اس کے حکام موجود ہیں سیڈی اے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان بسز کی کیا خصوصیات ہیں کس طرح ان بسز میں جو ہیں چلانے میں ان کو کیا کیا مشکلات آئیں اور اس کے علاوہ اس حوالے سے اور مزید معلومات بھی جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم وزیراعظم صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں اس مہنگائی کے دور میں دیکھئے ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا آج کل پیٹرول کی اتنی قیمتیں چڑھ گئی ہیں تو یہ 38 سیٹرز بسز ہیں اور ان کا کرایا بھی معقول ہوگا اور گلبر گرین سے لے کر پمز تک ہمارا ایک روٹ ہے جس میں ہماری یہ بلو بسز چلیں گی جس روٹ پہ یہ جو گاڑیاں چلنی ہیں آج تک یہاں پہ کسی نے حکومت نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ عوام کے لیے کہ ادھر غریب عوام رہ رہی ہے یا نوکری پیشہ لوگ رہ رہے ہیں اور اس مہنگائی کے دور کے اندر وہ اتنا کرایا نہیں افورڈ کر سکتے ہمارے پاس یہ آٹو بسیں ہیں اور الیکٹرک بسیں بھی آگئی ہیں الیکٹرک بس جب چارج ہو جائے گی مکمل وہ تقریباً چار سو کلومیٹر سفر تیہے کرے گی ایک تو اس میں فیول کی بچت ہوگی دوسرا یہ الودگی وہ نہیں ہوگی جو گرین لائن اور بلو لائن بسز ہیں یہ ماحول دوس بسز ہیں اس سے جو اندن کی کنزمشن ہے اس میں بھی کمی آئے گی جو مہنگائی کا جو ایک بوران اس سے بھی نمیٹنے میں وہ آسانی ہوگی اور اس کے علاوہ جو نئے جو بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں جس سے جو عام عوام ہیں وہ مصطفیت ہوں گے بہت شکریہ علی زبان عارف آپ کا ناظرین تین روزہ شندور پولو فیسٹیویل اپنی تمام تردانائیوں کے ساتھ جاری ہے سیافی سٹائل پولو کے دلچس مقابلوں کے ساتھ روائیتی موسیقی اور دیگر سکافتی ایون سے بھی محضوظ ہو رہے ہیں سحیل احمد دانش کی ریپورٹ اپر چطرال اور گلگت بلتستان کے زلہ غزر کو ملانے والی وادی شندور اپنی قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ روائیتی پولو کے مقابلوں کی مذبانی کے لیے دنیا بر میں الکشن آخت رکھتی ہے جلائے کے مہینے میں جب چطرال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے درمیان فری سٹائل پولو کے مقابلے منعقد کی جاتے ہیں تو یہاں ایک میلے کا سما بن جاتا ہے سالوں سے منعقد ہونے والے اس روائیتی میلے کو دیکھنے ملک بھر کے مختلف علاقوں سے آنے والے سیاہوں کے علاوہ غیر ملکی سیاہوں کی بھی بڑے تعداد شندور کا روخ کرتی ہے شندور میں کلے جانے والے پولو مقابلے میں چونکہ کوئی رول فالو نہیں کیا جاتا اس لئے اس کو فری سٹائل پولو کہتے ہیں شندور فیسٹیول کے موقع پر چترال اور گلگت بلدستان کے گلوکار اور فنکار اپنے فن سے شائقین کو محضوظ کرتے ہیں اس کے علاوہ میلے کو چارچان لگانے کے لئے پیرا گلائڈنگ کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے سویل احمد دانش پیڑی وی نیوز پشاور سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان قطر میں کھیلے جانے والے فیفا فوٹبال ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے لئے افیشل فوٹبال تیار کرنا پاکستان کے لئے احزاز ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا یہ خوشائند ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فوٹبال الرحلہ سیالکوٹ میں تیار کیا گیا ہے اس سے پہلے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار چودہ برازیل اور فیفا ورلڈ کپ دو ہزار اٹھارہ روس میں استعمال ہونے والے فوٹبال سیالکوٹ سے ہی تیار کیے گئے تھے باولپور میں پہلا آل پاکستان بیڈمنٹن رینکنگ ٹورنمنٹ دو ہزار بائیس جاری ہے گیریجن سپورٹس کلب میں پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن اور پاکستان آرمی کے تعاون سے دو جولائی سے شروع ہونے والے ایونٹ میں مجموعی طور پر ایک سو چونسٹھ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جن میں ایک سو انیس مرد اور پینتالیس خواتین قومی محکموں کے بارہ افیشلز اور متعلقہ ڈیویزنز کے صوبائی کھلاڑی شامل ہیں ایونٹ کا مقصد ملک میں بیڈمنٹن کے کھیل کو فروغ دینا ہے سپورٹس ڈیس سے اب تک کے لیے اتنا ہی اب چلتے ہیں مین ڈیس کی جانب شکریہ شفیق اور یہاں ایک بیک جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈلائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی